نحمدہو نسلی اللہ رسولی الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الممتحنہ امتحان سے ہے اور اس میں یہ مدنی صورت ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح امتحان لیا گیا ہے نہیں کہ جب مائیگریشن ہو گیا تھا ہجرت کرنے کا مین وجہ کیا تھی اسلام پہ not any other reason and they have been tested when they come تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم بائی لیے تھے ان لوگوں سے اور میک شور کرے کہ you know it will come in the ayah and you would see کہ اس کے بارے میں آیتوں میں mention کیا جائے گا کہ جو ممتحنہ امتحان کی بات تھوڑا سا اس کا تعروف بیان کروں گی تاکہ کچھ نوہوں ہو جائے جو sisters miss کر دیا یہ صورت سورہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کے عرصے میں نازل ہوئی ہے اور ان دونوں واقعی کے تفصیل پہلے پیچھے گزر چکی ہے جیسے کہ سورہ فتح کے تعروف میں گزر چکا ہے اور اس صورت کے بنیادی موضوع دو ہے ایک کیا ہے سلیہ حدیبیہ کے شرائطیں جو بھی شرائطیں ہیں جو بات تیہ ہوئی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو مسلمان اس سے واپس بھیجنے کا پابند ہوگا اس کے اطلاق مسلمان ہو کر آنے والے عورتوں پر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک ورڈ اس میں یوز کیا تھا رجل یعنی کہ کوئی انسان شخص کی بات ہو رہی میل کی بات ہو رہی in that context because we are not going in the so much detail جہاں پر جتنی ضرورت ہے we gonna do the تفسیر اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی مسلمان ہو کر آئے ہیں یا پھر اسے واپس نہیں بیجا جائے گا you know they have to check make sure کیونکہ آپ ایک عرصے تک کوئی جگہ رہتے کسی کے ساتھ رہتے things would be different you know تو اس وجہ سے اور اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو یا اس کا شہر مکہ میں رہ گئے ہو تو اس کے نکاح اور مہر بغیرہ وہ سارے چیزیں بھی اس میں already we have discussed this you know before the break تو کس طرح سے ہوں گا but the main thing just remember sisters کہ اس میں ایک concept ہے کہ ایمان والے ہونا ہے اگر سمجھی کہ عورت ایمان والی ہے تو پھر اس کا جو کافر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آدمی ایمان والا ہے اور عورت وہ change نہیں ہوئی ہے بیوی تو پھر ایسا تعلق نہیں ہوگا مطلب وہ شادی نہیں چلے گی that's it that's the end of it because ایک مومن یا مومنا اس کا کافر سے کوئی تعلق نہیں ہے just remember that اور دوسرا موضوع کیا تھا شروع میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے کہ مسلمان کے لئے غیر مسلموں سے کسی قسم کا تعلقات رکھنا اور جائز نہیں یعنی کہ there are certain boundaries you have to take care of because here there will be mentioned about حاتم بن بلتا جو ایک صحابہ تھے he was a good صحابہ جنگ بادر میں بھی participate کیے تھے لیکن sometimes it happens you know کہ وہ اپنے فیملی کے لئے ان کا دل وہ ہو رہا تھا کہ نرمی پیدا کرنے کے لئے خوریش وال جو ہے کہ اگر میں کوئی سیکرٹ پیغام یہاں سے وہاں بھیج دوں تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائیں گی اور ان کی فیملی کا اچھے سے خیال رکھیں گے but that was a you know ایک ایسی بات تھی سیکرٹ تھی اور سیکرٹلی حملہ کرنے والے تھے he shouldn't have informed that اور اس کے ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو کچھ لوگ جیسے عمر پتاب ہے اور ادھر پیپل also they said ان کو سزا دینی چاہیے اور سوان سو فورت لیکن پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم said نئی یہ بہت اچھے صحابی ہے and he did دمازرت اور forgive and forget کرنا ہے تو اچھے اچھے لوگوں سے بھی they do the غلطی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو and آگے بڑھ جاؤ لیکن the thing is you know جب بھی ہم قرآن میں دیکھتے یا تفسیر میں دیکھتے تو صحابہ اکرام کے ہم باتیں سنتے یا سمجھتے تو یہ فوراں سے اپنی غلطی مانتے تھے اور معاملہ وہیں ختم کر دیتے اگر ہم دنیاوی چیز میں اگر کبھی بھی ہم اپنے آپ کو compare کرنا چاہے تو ہم یہ compare کرنا چاہیے کہ ہم prophets اور صحابہ اکرام تابین ہم ان کے footsteps follow کرنا ہے and you would see in this surah prophet ابراہیم کے پارے میں بتایا گیا ہے کہ بہترین ہمارے لئے role model ہے because how تو یہ سارے چیزیں بیان کی گئے اور یہ بات آپ سمجھے یہ سارے چیزیں کیوں بتائے جاتے ہیں so that کہ prophet کے دل میں جو ایک کنسول کرنے کے لئے آپ کے ہاتھ کو آوز بلائی میں شیطران جی بسم اللہ رحمی یا ایوہ لزین آمان لا تتخز اب یہاں پر ایمان والوں سے ایڈریس کیا جا رہا we will go with آیان number one and two we already did that just we gonna see what it says we are not gonna go into the detail already you have can you aulia wali ki jama hai yani ki dost it's like you know very close protecting friend try to understand that اور اگر آپ مصف کھول لے تو بہتر ہے اگر آپ ipad میں کھول لے کیونکہ میں اس میں screen share نہیں کر یوں کیونکہ فون میں اتنا چھوٹا دیکھتا اس کے واجے سے آنکھوں پہ بہت 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 پڑتا آپ رہا در جس اوپن قرآن that is best for you یا لیپ ٹاپ میں اوپن کریں ذرا وائیڈلی اچھے سے words دیکھیں that would be better instead of looking into the smaller phone تُل خون تم ڈالتے ہو الیہم ان کے طرف بالموضہ موضہ کیا ہے ایک دلی محبت تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ تم محبت ڈال رہے ہیں ان کے لئے انہوں نے کفر کیا جو آیا تمہارے پاس من الحق حق کے ساتھ وہ نکالتے ہیں الرسول رسول تو they expelled the رسول how could you do that how could you make them یعنی دلی دوست کیسے بنا سکتے ہو جبکہ پروفیت کو ان لوگ expel کرے یقری جو نا خرج سے نکالتے ہیں الرسول کو و ایا کم اور تم کو یعنی کہ پروفیت کو بھی expel کرے تم لوگ کو بھی expel کرے ان کہ تم ایمان لاتے what was the reason because ایمان لانے کے وجہ جوز نمبر 28 میں ہے سورة نمبر 60 باللہ اللہ پر رب جو رب ہے تمہارا ان کن تم اگر ہوتم خرج تم نکلتے تم جہاد جہاد کو مطلب اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کی راہ میں نکلے وقت غا اور تلاش کرنے والے مرد آتی میری رضا تم سیرونہ تم چھپا کر بھیجتے سیرونہ کیا ہے سیر جیسا سیر ہم یہ ورڈ یوز کرتے سیری نماز جہری نماز سیری کیا رہتی سائلنٹ لی جو نماز ہوتی سیر چھپانے والی اللہ ان کی طرف محبت کے و انا اور میں آلم خوب جان تو اللہ knows about it اللہ is ہو وما اور جو آلن تم اور تم ظاہر کرتے تو اللہ سیز you know whatever you says whatever you don't say اللہ knows about it اللہ knows everything اللہ تعالیٰ جانتے کہ تم چھپا رہے ہیں جو ظاہر کریں اور وما اور جو کئی یفعل فعال سہے کریں گے اس کو من کم تم میں سے فقط تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا سواز سبیل سیدھے راستے سے تو آیت نمبر فرسٹ میں بتایا جا رہا ہے اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے خاطر اور میرے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناو کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو یعنی کہ جو حاتم بن بلتا ایک لیڈی کو سارا کر کے وہ لیڈی تھی اسے پیغام بھیج رہے تھے سیکرٹ کیے تھے لیکن پروفیٹ کو وحی کے ذریعے انفارم کیا گیا اور وہ لیڈی کو پکڑ کے بارے میں انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کے گو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو تم ان سے کفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو حالانکہ جو کچھ تم کفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ علانیہ کرتے ہو میں اس سب کو پوری طرح جانتا ہوں اور تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے تو اللہ سبحان اللہ is saying I know everything تم یہ جو خوفیہ پیغام بھیجنے everything اللہ knows about it why do you do that یکونو وہ ہوں گے لکم تمہارے لئے آدھان دشمن مطلب وہ لوگ دشمن ہے ویب سو تو اور وہ درز کیا کریں گے وہ ایسا جو تم راز بتانا چاہ رہے ہیں وہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے تو وہ چیز جو راز ان کو بتانا چاہ رہے ہیں الیکم تمہاری طرف آئی دیئے اپنے زبان بیسو ایساد برائے ویدو او چاہے لاؤ کاش تکفرون تم کو فرکرے یعنی تم کتنا بھی اچھا ان کے لئے دو گوڈ کرو still they would never agree who یعنی کہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی کہ اگر تم سمجھ رہے کہ تم اچھا ان کے ساتھ behave کرو یا اگر تم ان کے ہاتھ آجاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنے زبان پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں اور ان کی خواہش ہے کہ تم کافر بن جاؤ یہاں پر سمجھ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نرمی کر رہے ہیں آپ سونچ رہے کہ ایک پیغام پہنچ آنے سے ان کے دل میں جگہ ہو جائیں گی نہیں یعنی کہ ان کے جو زبان سے they will hurt means hurtful talk اور سو کیا ہے it could be anything not only اپنے ہاتھوں سے ان لوگ آپ کے لئے درر پہنچ آنگے نقصان پہنچ want they really want back for you you understand اور وہ کیا چاہتے لاؤ تک فرون کاش کہ تم گفر کرو تو جس try to understand this یہاں پر ہم ایک میزان یہ رکھنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے کوئی بھی non مسلم ہے کافر ہے مشرق ہے اگر آپ کے religion کے بارے میں ان لوگ آپ سے ہمارا کوئی ماہیدہ نہیں ہوا آپ دین پریکٹس کرنے دے رہے ہیں that's okay with it you can have the دوستی hi hello just neighbors ہے سب کے ساتھ بٹ یہاں کیا منہ کیا گیا ہے ایک دین کے بارے میں پروفیت ایک بات کر چکے تھے اس کے بارے میں وہ نہیں بتانا تھا اب آیت نمبر تین میں خیامت کے دن نہ تمہارے رشتدار ہرگز تمہارے کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے اب آیت نمبر تین میں کیا بتا رہے ہیں لن مطلب ہرگز نہیں نیو ایو تن فا کم نفع سے ہے مطلب وہ کام آئیں گے تم کو کون کام آئیں گے ارہام کم کیا ہے رحم اب یہاں پر رحم کے مطلب جو رحم کے رشتدار ہے یعنی یہ بات ہو ری بلیک ٹائس کی میٹرینل پیٹرینل وَلَا اوْلَدُكُم تمہاری اولاد یوم القیامت قیامت کے دن يَفْسِلُ وہ فیصلہ کریں گے بَيْنَكُم تمہارے درمیان وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بِمَا ساتھ اس کے جو تَعَمَلُون تم عمل کرتے ہو بصیر اور اللہ تعالیٰ بصیرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو آیت نمبر تین میں کیا بتا جا رہا ہے کہ خیامت کے دن جو تمہاری جو رشتے داری ہے یا جو بھی تم ہے یہ چیز تم اللہ کے لئے کرو نو بڈی اس گون آل نیور وی یور ریالیٹیز اور چیلرن کوئی بھی آپ کو بینیفٹ کرنے والے نہیں ہے ڈی آف ریزریکشن پہ اور اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو mention کیا تھا ابراہیم کے بارے میں جو ایک بہتری نمونہ ہے ان کے بارے میں mention کی جانی ہے بات کس طرح وہ آپ اپنے والد صاحب کے لئے میسیج کنوے کریں اور ایک بات ان کو نہیں پتا تھا کہ مشرقوں کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں جب معلوم ہو گیا ابراہیم کو تو انہوں روک دی اس سے پہلے اپنے والد صاحب سے انہوں وعدہ کر لئے تھے تو اس بات کو یہاں پر mention کیا جائے گا اور ابراہیم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنے کہ ہمارے تم ہمارا تم سے اور اللہ کے سیوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی clearly mention ہے کوئی ایسا ambiguity نہیں ہے clear بات ہے واضح طور پر بات ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے یہ نہیں کہ ہم 1000 گوڈ میں بلیف کرتے trinity میں بلیف کرتے ہاں تمہارے عقیدے کے منکر ہیں اور ہمارا اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بکس پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لئے اللہ سے مقفرت کی دعا ضرور مانگوں گا اگر سے اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فیدہ پہنچاؤں کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ایون دو ہی نوز کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے پھر بھی وہ ریکویسٹ کریں گے اللہ سبحان اللہ تعالی کے سامنے اے ہمارے پروردگار اب دعائیں بھی آئیں گے اے ہمارے پروردگار آپ ہی آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے طاقت اور مشاق نہ بنائیں مطلب ان کے آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کے حکمت بھی کامل ہے مسلمانوں یقیناً تمہارے لئے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہے اور جو شخص مو موڑے تو وہ یاد رکھے اللہ سب سے بے نیاز ہے بہ ذات خود قابل تعریف ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ don't need us self sufficient ہے آیہ نمبر 4 میں یہ ترانسلیشن آیہ لیکن آیہ لیکن آرابی تیکس آرابی 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 نمونہ تحقیق لیکن تمہارے لئے اس و نمونہ کون ہے حسنت اچھا فی اس میں ابراہیم آیہ آیہ نمبر 4 پہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے از جب قول انہوں نے کہا اپنی قوم سے تو یہاں پر بتا رہے کہ نہیں میں اس سے بڑی ذمہ ہوں میں نہیں بھی with مممہ اور ان سے یعنی کہ جو ان لوگ آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تابو دو نہ تم جو پوچھتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ گا اور آگے کیا فرمائے جا رہا ہے کفر نہ کفر کیا ہم نے بکم ساتھ تمہارے وبد اور ظاہر ہو گیا و بائی نہ نہ ہمارے درمیان و بائی نکم تمہارے درمیان there is a difference between you and me what it means کہ ایک مسلمان اور ایک مسلم میں difference ہے دونوں ایک طرح اور بغس بھی ہے اب دن ہمیشہ کے لئے ایک مسلمان اور کافر میں ہمیشہ بغس رہیں گا کیونکہ انہیں بلیوی ان نمبر آف گاڈ اور ایک مسلمان ہم اللہ کو نہیں دیکھیں آخرت میں دیکھیں گے وہ بھی جنت میں ہمارے آمال اچھے رہیں گے تو ہم انسین میں بلیف کرتے ایک اللہ کو مانتے اور پروفیت سلی اللہ 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 ہے تو کافر اور مومن حتی یہاں تک کہ تم ایمان لو اب کوئی انسان ایمان لال یہ بللہ اور اللہ پر وحدہ اکیل اللہ پر الا مگر قول بات ابراہیم ابراہیم اللہ اللہ بی ہی اپنی والد سابس کے لئے لستغفرن البتہ میں ضرور بکشش مانگا دیکھئے تاقید ہے یہاں پر لام تاقید مشدد بھی ہے یعنی definitely surely i will ask استغفار because he didn't know about it کہ ایک مشرک کے لئے استغفار نہیں کرنا ہم سب اپنے پیرنٹ سے لف کرتے کیر کرتے ان کے جو غلط چیزیں ہیں ہم چاہتے کہ وہ ان کے غلط اگر عقائد ہے وہ ان سے ہٹ جائیں isn't it تو same چیز just try to understand ابراہیم بھی ان کو convey کر رہے there and then even though he was behaving very rudely ان کے فادر پھر بھی لکا آپ کے لئے وما اور نہیں ام لکا مالک لکا آپ کے کوئی چیز کے لئے آپ نہیں رسپونس بلکن پھر اس کے بعد اللہ سے پلیز کر رہے ربنا اے ہم رب اللہ کا آپ پر توقل ہم نے توقل کیا دیکھئے پہلے اونٹ بادنے کی بھی بات ہوتی اللہ پہ توقل کرنا ہے but we have to tie the camel isn't it تو ہم سب کو بھی اپنے پیرنٹ ہوں گرنٹ پیرنٹ ہوں رلاتی ہوں پہلے تو اپنے آپ کے لئے ہماری اکیدے کی دروشت جو کرنا ہے we have to ratify our beliefs isn't it تو وہ چیز کر کے then he was making دعا he is requesting رب بنا الیک توقل نا والیک ام بنا والیک المسید اے ہمارے رب الیک آپ پر توقل ہم نے توقل کیا والیک اور آپ کی طرف رجوع کیا ہم نے والیک اور آپ کی طرف مسید لوٹ کر جانا ہے ہمارا final جو destination ہے اور کہاں جانا ہے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ جنت جائے لیکن we all have to go back our return tickets are confirmed when we don't but we have to go back تو مسید ہم سب کو واپس جانا آیت نمبر پانچ میں ہے رب بنا اے ہمارے رب لا تج النا تُو نہ بنا ہم کو فتنة تن ازمائش فتنة لِل لزینہ ان لوگوں کے لئے خاف رو جن ہونے کفر کیا وغفر لنا بخش دے ہم کو رب بنا اے ہمارے رب ان کا بے شک تو انت تو ہی عزیز الحکیم زبردست اور حکمت والا two attributes of اللہ سبحان اللہ تلہ ہمارے کو ٹرائل مد بنایے وہ لوگوں کے لئے جو کفر کر رہے ہیں وغفر لنا رب اللہ تلہ زبردست ہے حکمت والے آگے فرمایا جا رہا ہے آت نمبر چھے میں یہاں پر بتا جا رہا ہے ابراہیم علیہ اسلام is a role model لقد گان لکم فی ہم اسوات حسنا لقد البتہ تحی کانا ہے لکم تمہارے لئے فی ہم ان میں اسوات نمون رول موڈل ہے حسنا تو اچھا بہترین لی من واسطے اس کے جو کانا ہو یرجو امید رکھتا اللہ اللہ سے والیوم اور یوم الاخرہ آخرت کے ومن اور جو کئی یتول مو مول تو کیا ہے فَإِن اللہ تو بے شک اللہ تعالی ہوا وہ یہ ہوا کس کے لئے ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالی کے لئے پرونام الگنی بے نیاست الحمید تعریف والا praise وردی اللہ سبحانہ اللہ تعالی is self sufficient اللہ don't need us if you don't do عبادہ اللہ don't need us and آیت تو ہمارے اپنے family میں یا close relatives میں کوئی اگر صحیح اقیدے پہ نہیں ایمان پہ نہیں ہے these days people say we don't practice religion anymore and youngsters I mean to say specially between 13 to 30 they hardly practice religion beware we have to open our eyes ہم اپنے آپ کو practice کرنا اگر generations upcoming generations if they are not practicing کیونکہ ابراہیم علی اسلام کی سنت کیا ہے وہ اپنی پراجنی نہیں آنے والے کئی پراجنی کے لئے دعا کرے not only دعا and he actually tried it تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہے and آیا نمبر 7 آس اللہ آئی یج على بین و بین اللذین آدائتم من ہم مود واللہ قادیر واللہ غفور الرحیم یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ بائید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہیں ان کے اب یہاں پر بتا جا رہا ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے سمٹائمز یہ ہمجھتے جو آپ سمجھتے اصال اللہ امید ہے کہ اللہ آئیں یجلو بنا دے کوئی ہو سکتا آپ کے لئے انیمی ہے وہ آپ کا فرینڈ بن جائے یجلو بنا دے بینکم تمہارے درمیان وہ بین اور درمیان اللہ زینہ ان لوگوں کے آدائتم تم نے دشمنی کی من ہم ان میں سے موض محبت واللہ اور اللہ تعالیٰ قدیر قدرت رکھنے والا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے اللہ کی مرسی is واسٹ you know we see mother she is so merciful but اللہ is more 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 merciful than the mother تو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ اسلام اپنی قوم اور کمبے کے بارے میں کس طرح وہ اپنے والد سے ایک وعدہ کر لئے تھے مغفرت کی دعا کا تو اسی لئے وہ مغفرت کی دعا کرے جیسے ہی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ مشرق کے لئے ایمان والے مومن یا غیر مومن سالح ہے یا نہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو آیت نمبر سی تک پہلے بات ہوئی تھی کہ کس طرح ایک سیکرٹ پیغام پہنچ آیا گیا ہے اور اس کا مین مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کے دل میں نرمی پیدا کرنا خوریش کے تا کے ان کے فیملی کا تک کرنا حاتم بن بلتا اور آیت نمبر آٹ اور اللہ تمہیں اس بات سے منا نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو یخینا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب یہاں پر understand کریے کوئی آپ کے دین کے لئے روک رہے نہیں آپ کو کوئی منع نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ آپ کو جھگڑا کرنا نہیں ان کے ساتھ they are good you are good لیکن پھر یہاں پر ایک چیز یاد رکھ رکھ نہ ہے not the دلی دوست but here it is mentioned clearly کہ وہ آپ کے دین کے معاملے میں نہیں رکھ رہے لا ین حاکم لا ہو نہیں روکتے تم کو اللہ ان لزین اللہ سے ان لوگوں سے لم نہیں تو یقاتلو کم انہوں نے جنگ کی تم نکالا تم کو مطلب نہ وہ دین کے بارے میں آپ سے fight کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے یخرج کم خرج سے ہے نہ تم لوگ کو ایکس پل کر رہے نکال رہے من دیار کم تمہارے گھروں سے ان تبغررہم اور تم نیکی کرو ان سے اور تقسی تم انصاف کرو اب اب ہر مشریق ہر کافر اس کو ایک ہی طرح سے treat کر رہے نہیں they are people they are not stopping from whatever the دین you are practicing they are good so ان کے ساتھ انصاف سے کام لوگ الائی ان کی طرف ان اللہ بے شک اللہ تعالی یوحب المقصیتیم پسند کرتا ہے انصاف کرنے والا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے whether we are treating with muslims or non muslims many muslims اچھے practicing muslims women and men رہتے when comes to treating with non muslims they think it's okay ان کے ساتھ ہم کچھ بھی غلط کرنا no ان اللہ یوحب المقصیتیم تو اللہ تعالی کو پسند ہے کہ ہم انصاف کریں اللہ don't like آپ نائن ساف کریں اللہ does not like that you have to be just no matter ایک مسلمان ایک مومن especially when talks about مومن یا مومن they have to do the justice no matter what تو وہ ہی چیز یہاں پر mention کی جاری ہے تو اللہ تعالی یہاں پر بول رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے religion کے بارے میں تم کو کوئی نہیں بات کر رہے ہیں تم کو گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں اور تمہارے ساتھ behave good کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ بھی مت کرو you are good they are good okay but there are different scenarios we gonna talk about that also اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے تم ان سے دوستی رکھو اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہوں گے اب different scenario mention کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں بغض رکھ رہے ہیں کلیرلی مسلمانوں کو ہیٹ کرتے اور کوئی ایمان والے ہیں ان کو روک دے اور ان کے دل میں ہیڈن بغض رہتا sometimes they don't show apparently منافق کیا ہے کوئی بھی ہو سکتا especially کافر اور منافق together it's quite possible they can hide the منافقت apparently وہ کہہ سکتے ہاں ہم مسلمان کو پسند کرتے لیکن inside ہارٹ ہو سکتا ان کے اندر ہیٹریٹ ہو اور نقصان پہنچا you know in that sense it's talking about انما بے شک ینہا کمو روکتے ہیں تم کو اللہ آنے لذین ان لوگوں سے قاتل کم جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے اور نکالتے ہیں تم کو من دیار کم یہ another scenario they are expelling from your home دیار کم اپنے گھروں سے حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے they are helping themselves اللہ اوپر اخراج کم یعنی کہ تم ہارے نکالنے پر ان تول لہ اور تم دوستی کرو ان کے ومن جو کوئی یتو اللہ ہم دوستی کرے ان سے فا اولائی کا حمو ظالم ہو وہ ظالم ہوں گے یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو expel کریں مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے اور وہ لوگوں سے ہمارے دل میں نرمی softness ان کے لئے do good کرنا that is not right you because those people are ظالم ظالم in sense وہ نقصان پہنچا رہے ہے اے ایمان والو آگے کہا جا رہا ہے ایمان والو کا address کیا جا رہا ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں اب وہاں پر سے عورتیں جب مدینہ آئیں تو رسول اللہ سلام اسلام میک شور کہ ان کو بائی لیں گے اور میک شور کریں گے کہ وہ چوری نہ کرے بدکار ہی نہ کرے کیونکہ ایک آپ ماحول میں رہتے ماحول کا اثر ہوتا موسی اسلام جب ریسیو کر کے لے کے آرہے تھے بنی اسرائیل کو تو کیا ان لوگ کہنے لگے اتنا سب کچھ ہونے پر فیرون کو غرق ہوتے وے دیکھے پھر بھی گلتے ہمارے لئے کوئی ایک ایسا ڈی ایٹی بنا دو کوئی ایک آئیڈل بکا دی ویر ان دی سلیوری ان دی ویر ان دی آئیڈل ورشپ تو ان کو اس کا اثر ہوا تھا سیم وے اگر کوئی ایک ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جس میں فاحشہ بدکاری غلط کام کرنا نومل ہے تو ان کو ٹیسٹ کرنا پڑی گا تو یا ایوہ اللہ جو ایمان لائے ہو تو اب یہاں پر ای ایمان والے جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان پر 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 ساللہ اللہ علیہ سلام ہی نیوہ ٹیسٹ اینی غیر مہرم جب بے لیتے تھے کسی کو ٹچ نہیں کرتے تھے پھر جب تم یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے اور وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں اب وہ کافر ہے اور یہ مومن ہے تو ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں یعنی کہ یہ جو مومن ہے مومنہ ہے کافر کے ساتھ اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو اب وہ مسلمان ہے لیکن وہ کافر ہے وہ کچھ مہر دیا وہ husband x تو give them their مہر بکز ان سے جان چھڑانی ہے بکز what is important here مومنہ is important اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گنا نہیں جب کہ تم نے ان کے مہر ان ادا کر دیے ہو تو لیٹس سی یا یوہ لزین آم اے لوگو جو ایمان اللہ ہے ازا جب جا آکم آجائے تمہارے پاس المومنہ مومن اور تین یہ مومن ہو گئے مہاجی رات مطلب ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے آئے لگو فم تحی نو ہن جو امتحان کا ورڈ ہے نا ان کو جانج لو امتحان لے لو وہی ورڈ یہاں پر منشن کیا جا رہا ہے تو جانج لو امتحان لے اللہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ نوز اب کوئی انسان پریٹین کر سکتا کیا دل میں اس کے جو ہے اللہ نوز ابوٹ ہن تم جان لو ان کو مطلب بہتر طریقے سے جب پتا چل جائے تو جب پوچھیں جانیں گے تو پتا چل جائے مومن ایمان والیا فلا تو نہ ترجی ہن تم لوٹ وہ اب وہ بلیور ہے فیمیل is a believing woman تو پھر ان کو کیا ہے لوٹ انا نہیں ہے کفر کی طرف کی ایک مومنہ غیر مومن کافر کے لئے حلال نہیں ہے لہم مردوں کے لئے و لہم اور وہ یحلون حلال ہو سکتی ہیں لہن ان عورتوں کے لئے لہن that is the person husband is a kafir and she is a مومن so it's not possible و تو ہن اور دونوں کو ما انفقو جو انہوں نے خرج کیا what I mentioned before جو دیئے تھے ان کے لئے والا اور نہیں جناہ کوئی گناہ علیکم تم پر ان کے تن کی ہو ہن تم نکاہ کرلو ان سے اذا جب آتے تم ہو ہن دے چکے تم ان کو اجور ہن ان کے مہر جب نکاہ کرو جب دیئے دیئے مہر and this نکاہ is only possible when both of them are مسلم و لئے تم سکو اور تم پکر رکھو بھی اسامی نکاہ کو اور ال کوافر اور کافر اورتوں کے لئے پس الو اور مانگ لو ما انفق تم خرج کیا کرو مطلب اب یہاں پر بتائے جا رہا ہے what are the شرط ہیں so when we are doing the نکھا give them مہر but it should be both to be مسلم اگر کوئی سونج کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں مسلمان ہو گئی تو that 's it وہ مسلمان ہو گئی مومین ہو گئی and same thing for the male لیکن ان کا مہر دیا جائے کہ وہ بھی مانگ لیں ما انفقو قرجت یا انہونے زالکم یہ حکم اللہ فیصلہ یہ اللہ کا فیصلہ یحکم بینکم وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان واللہ حکیم اور اللہ تعالی بہت علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے تو آیت نمبر دس میں یہاں پر بتا جا ان کا مہر دے دو اور کافر اور مسلمان دونکا مل نہیں ہوسکتا دونک لیکن مسلمان مسلمان اور مہر بھی دے دو اور کافر اور کافر مسلمان دونکا دونکا لیکن مسلمان اور مہر بھی دینا that's وَاِن فیت کم اور اگر ہات سے نکل جائے شیون تمہاری کوئی چیز من سے ازواج تمہاری بیویوں میں سے الہ الالکفار کفار کی طرف کوئی وائف ہے they went towards the کفار and she's not مسلم anymore try to understand فا قب تم پھر تمہارے بارے باری آئی فا تو دو ان کو اللزین لوگوں کو زہبت چلی گئی ازواج بیوی جو اب اگر کوئی ایسا ہو انشاءاللہ i'll explain you تو اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے that's it the main thing will be she has to be muslim or he has to be muslim مث ماننگ اس کے ما جو انفقو انہوں نے خرج کیا واتقو اللہ اور درو اللہ سے اللہزی وہ ذات انتم تم بھی ساتھ اس کے مومنون ایمان والے تو main thing کیا ہے اگر even though you gave them مہر but they're not muslim anymore that's it it's مسلمان رہنا تو let's see the آیت number 11 and 13 آیت پہ ہمارا یہاں پر end ہوتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس کو سمجھ سکے تھوڑا سا سمجھنے کے لئے time لگتا آیت 11 onwards تو اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے بدلے کا وقت جو ان کے بیوی چلی گئی انہیں ان کا اخرجات کے برابر ادا کر دو جو بھی ہے give them money اور اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرھتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو تو یہاں پر بتا جا رہا ہے ٹھیک ہے whatever happen happen but give the money that's it تو یہاں پر بھی انصاف کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ عدل کی بات کر رہے ہیں پھر آیت نمبر ٹویل میں بتا رہے ہیں یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ ازا جب جا اکل مومن آتو اب یہاں پر وہی بات کہہ رہی تھی جو بیعت لینے والی بات جب عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آرہے ہیں تو اب ان کو make sure کریں گے کہ whether they are really muslim or not تو ازا اور جب جا آکا آئے تمہارے پاس مومن آتو مومن عورتے یو بار ایو کا یعنی ان کی بیعت کرو اللہ اوپر ان اس بات کی لا یو شرک ن فرسٹ ان فرمس کیا ہے کیا پوچھنا ہے کہ وہ شرک نہ کر شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور ڈی ایٹیز ایڈ کر ن تو مکہ والے کیا اللہ کو مانتے تھے یہ سف کورس مانتے تھے اللہ کو لیکن اس کے ساتھ تھوڑی آب جیسے انسان جب مسلمان ہو رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں یہ کرائیٹی ریا ہے یہ چیک کر رہے ہیں کہ پہلے اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی اور نہیں مطلب ان لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن ادھر ڈی ایٹیز بھی اسی لئے بللہ ہی جو زینہ ہے ایک عام طور پہ فاہشہ منکر اوپن چیزیں جب رہتے تو وہ عام ہو جاتی وہ چیز اب رائٹ نا زینہ کاری یا فاہشہ بدکاری جتنا بھی عام ہو جائے کیا اسلام دس الاو ایٹ ڈو ایٹس ایٹس بگ لو تو والا یسنینہ اور زینہ کری تو تو زینہ بھی ان سے میک شور کرو کیا چوری کر کے تو نہیں آئے زینہ کر کے تو نہیں آئے ولا یختل اور ختل کریں گے اولاد اپنی اولاد کو اب یہاں ختل کرنے میں کیا ہے پیٹ میں بچے کو مار دے رہیں یا بچہ ہوئے باسے پیٹ میں بچہ رہتا کچھ ایسے دوائیں یا جڑی پوٹی لے کے ان لوگ کل کر دیتے تھے this this was very common though it's still still going on this thing it's not like ابھی نہیں ہو رہا ابھی بھی ہو رہا تو جبکہ معلوم ہوتا کہ آپ 40 days کے بعد اس کے اندر جان آ جاتی لوگ 3 میں 4 میں یا کچھ بچے out of ویڈ لگ ہوتے اس وجہ کو کیوں چک کیا جا رہا ہے because that is the criteria کیونکہ یہ مومینہ ہے تو ان کو یہ test ہے تو جو اپنے بچوں کو نمان these are the things وَلَا یا تینا اور آئیں گے بُحتانن کسی پر بُحتان مطلب سلانڈر کرنا f3 اور گھڑ لیے بھین ایدی ہننا اور اپنے ہاتھوں میک شور کر رہے ہیں کہ دی ہر کلیر اور معروف اور فبائی اوہن تو بیعت کر لو ان کا اب یہاں پر سارے چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی پھر بیعت کی بات ہو رہی بخشیش مانگو اللہ سے بخشیش مانگو پھر اس کے بعد اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا اب آپ یہاں پر دیکھ ایک مسلمان ہجرت کر کیا ہے پہلے یشرک نا باللہ شیع ولا یسرخ نا ولا یزین نا ولا یقتل نا اولاد ہن شرک نہیں کرنا ہے چوری نہیں کرنا ہے زناکار بدکار نہیں کرنا اپنی اولاد کو نہیں مان نا بہتان سلائندر نہیں کرنا ہے کسی کو نقصان نے پہنچانا ہے نافرمانی نے کرنا ہے اور پھر یہ سارے لسٹ آف تنگز کے بات استغفال کی بات ہوئی اور پھر دوستی کس کے بات قوم ایسی قوم کو غدب جو ناراض ہو اللہ جن پر اللہ جس سے ناراض ہے قد تحقی یعیس یعیس کیا ہے ایسی مایوسی وہ مایوس ہو جانا من آقیرہ اور آقیرت سے کما یعیس اور مایوس ہو جائے کفار کافر من اصحاب القبور قبر والوں سے جیسے کہ کوئی انسان ڈیتھ ہو گئی اس کی تو کیا وہ ever written ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو ویسے ہی they get so much مایوس about that تو آیت نمبر تیرہ میں کیا ہے اے مسلمان تم اس خوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا قدب نازل ہو چکا ہے جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہے جیسے کہ خبر والے تو یہ سارے چیزیں یہاں پر جو mention کی گئی ہیں one after another let's see the details of it so first it was mentioned in the first ayah not to make the friendship with those mushrik those unku allies mad banau جو رسول اللہ سے جو unlog ایک treaty revoke کریں توڑ دیئے تھے اور unke saath favor mad khao and then اگر تم even دو آیت نمبر 2 میں تم favor کریں گے کتنا بھی اچھا unke saath behave بھی وہ آپ کے enemies رہیں گے وہ تم ھارے لئے برا چاہیں گے وہ تم کتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کرو وہ تم ہرے ساتھ اچھا کرنے والے نہیں ہیں پھر آگے کیا بتایا گیا آیت نمبر 3 میں کہ جو اولاد ہیں relatives ہیں وہ تم ہر لئے کام آنے والے نہیں ہیں جو بھی ہیں آج فیملی کے لئے دیسوے کرتے اللہ کو sometimes unlawful wealth وہ کرتے یا impermissible چیزیں کرتے برائیبز لیتے وات نوٹ لیکن وہ it's not going to help you اور جیسے کہ یہاں پر mention گیا گیا ہے آگے کہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم حدیثیں اور آگے ڈیٹیل میں دیکھیں تو آیتوں کا وں میں کیا بتایا گیا ہے ایکسلنٹ رول موڈل کون ہے ابراہیم علیہ السلام اولو العظم میں سے بھی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی بات آتی حنیف وہ یکسو تھے اللہ کو ایک ماننے اور بہترین دعائیں بھی ہے اللہ پہ کیسے ہم توقع کرنا اور پھر ہے اور پھر اللہ پہ یقین کرو اور یہ جو انیمیز ہیں یہ ہمیشہ ان لوگ اپنے دل میں بغض رکھیں گے اور جو لوگ ہم کو ہام نہیں کرے یعنی مسلمان کو ہام نہیں کرے تو ان سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے they are good we are good but what if آیا 9 onwards اگر کوئی آپ کے لئے fight کر رہے بہت رکھ رہے مسلمان کے لئے تو پھر ویسے لوگوں کو اپنا دلی دوست نہیں بناو تو یہاں پر لوگ آیت نمبر 9 میں دیکھئے تین طرح کے لوگ رہتے بلیور جو بلیف کرتے اور اللہ کے لئے کوئی بھی ہو اللہ کے لئے محبت ان لوگ opposeی کریں گے ثرڈ لی کیا ہے نون مسلم جو اپنے پیس میں رہ رہے سکون میں رہ رہ وہ آپ کو بودھر نہیں کر رہے آپ ان کو بودھر نہیں کر رہے اور آیت نمبر 10 میں جب believing women آرہیں مائیگریٹ ہو کے آرہیں یہ after treaty آرہیں تو بہت سارے عورتیں امیگریٹ کر کے مدینہ کو آگئے اب ان کو ایگزیم تو کرنا ہے تو فرس کیا چیک کریں کہ فور دا سیک آف اسلام ان لوگ صحیح مانے میں ان کی جو ایسا تو نہیں کہ لڑائی جھگڑا کچھ کر کے اپنے میریج سے ایسکیپ ہونے کے لیا آئے تو ان کو ٹیسٹ کیا جارہا کہ فرس این فور موسٹ یہ اللہ کے لیے اللہ کو ایک ماننا یہ سارے چیزیں کیوں چیک کیا گیا ہے تاکہ ان کے بارے میں میک شور ہو جائے کہ وہ بیلیونگ مومن ہے اور کوئی وائف کو آپ لوس کر لیے اور وہ دیس جو کوئی انسان بھی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو they should be allowed to stay in مدینہ he must be returned so prophet ساللہ اللہ 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 جو letter میں جو benefit ملا تھا ان لوگ کو آدمی کی بات ہوئی تھی male person کی mention میں تو they use that thing and they allow the woman to stay you mention in the treaty of hudebiyah so that is the reason they use that and the woman migrated to medinah ayah number 12 میں کیا ہے جو believing women آرہے تو pledge لے رہے اس کے بارے میں پورے چیزیں پوچھ لے رہے کہ نہیں شرگ نہیں کرنا چوری نہیں کرنا unlawful sexual intercourse نہیں کرنا چھلرین کو کل نے کرنا کسی کو slander نے کرنا کسی کے ماملے پہ مونے کرنا interfere نے کرنا disobey نے کرنا اور یہ سارے pledge لئے اس کے بات forgiveness کی بات ہو رہی اور اللہ تعالی forgiving ہے اور مرسی فول ہے تو یہ Prophet صلی اللہ اللہ علیہ پلیج جب لیتے تھے مدینہ میں جب یہ اورتے آتے تھے تھے اور پھر آیت تپا تیرہ میں کیا مہتشن کیا جا رہا کہ جو بیلیف کریں تو اپتے آلیز بنا جو اللہ تعالی کو آنگری کرتے کیونکہ ان لوگ بائیوس ہوگئے دیسپیر ہوگئے کیونکہ ڈس بیلیور کیا ہوتے بائیوس ہو جاتے have you ever seen people ایک مسلمان مومین اور غیر مسلمان میں کیا فرق رہتا ایک مومین ہمیشہ full of life رہتا اور وہ بیلیف کرتا یا اس نہیں کرتا وہ مطلب وہ ڈسپیر نہ ہو جاتا مایوس نہ ہو جاتا ان لوگ بائیوس ہوگئے کیسے بائیوس ہوگئے جسے خبر والے ہے تو کبھی بھی سٹینڈ محبت جو یہ ایک سورت کا ہے تو فرینڈشپ یا دوستی یا کام جو بھی ہمارا ہے رشتیداری that is on ابان not any other thing because ہم کوئی چیز کو فرینڈ ہے یا کچھ ہے even though مسلم ہے ہم sympathize کرتے up to what extent کر نا ہے اگر وہ ہم کو حام نہیں کر رہے ہم ان مسلم ہے and they have بغس for the islam can you do good with them can you be friends with them even though you are friend with them just کہ یہ sahabi تھے انہوں do good کرنا چاہرے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تو بھئتا do good بھی کریں تو بھی ان کے دل میں بغس رہے گا they would not want you to be good you know because always kafir they want you to become kafir they would not be happy you know there are so many reference ayahs i skip those ayahs because you know وقت کے وجے سے اور ہم اتنا detail میں بھی نک جا سکتے تھی یہ تیرا آیتے ہیں لیکن it has so much detail about it even the words there was so much elaboration for the words i skip those also کیونکhe میں چاری تھی کہ ایک main ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے treaty of Hudeybiyya کے بارے میں اس کے baat یہ ہوا and you know how the base of the friendship should be it should be only on the base of ایمان that's it nothing more nothing like and what we learn from today's surah that the role model is prophet ibrahim we learn from it ایمان is most important so what is the valuable thing these days we have in our heart ایمان ایمان سب سے زیادہ بھائی کوئی چیز بھی چوری ہو سکتی کیا ایمان آپ کے دل سے کوئی snatch away کر سکتا never because ایمان lies in پاساون کرنا اپنے family کو کیونک اس دنیا میں رہتے ایمان کو practice کرنا جیسے کہ میں اسے پہلے بھی mentioned کہ many youngsters even the old age people I met many old age people their name was muslim they come to be and they talk to me and they say oh we don't practice it anymore I said do you believe in resurrection what will happen after death they don't have any answer though they must be in 70s now تو انسان کو ایک ہم سوال بھی کرنا چاہیے جب بھی آپ کو موقہ مل رہا کہ کنوے کرنے کا never miss that chance wherever you go just you know پوچھو کہ ایک تو oneness of Allah کے بارے سارے اسمیں even though it's اللہ کو ایک مان سو بھی ان ڈ سورہ کا اتنا حق ادا نہیں ہوا لیکن بس ایک کوشش ہی ہم کر سکتے جزا اللہ خیر ان کسیرہ سبحان اللہ بھی ہم دکھا نشد اللہ الہ انتا نستغفر کا نستغفر کا نتو بلک السلام علیکم ورحمت اللہ برکات جزا اللہ خیر ان کسیرہ انشاء اللہ ٹیوزڈے کی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے پھر ملاقات ہوگی ہماری ٹیوزڈے کے کلاس میں یہاں پر ہم روم گلوز کرتے ہیں جزا اللہ خیر